آج ہمارے حکمران کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے اہلیے اٹھ کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور ہم ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس کا تو ہم سب کو آخر کشمیری بھائیوں کا قصور کیا ہے؟ کشمیری بہنوں کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے کے اتنی بڑی سزا انہیں کیوں دی جانے ہیں؟ یہ سارے سوال ہیں جن پر آج محبت پاکستانی کو دعوت دے رہے ہیں یہ وہ ان کے بعدے میں سوچیں اور پھر جواب کے طور پر ان کی مدد کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ہم سب حلقہ خواتین آج یہاں پر کسیلے اکٹھے ہوئے ہیں جماعت اسلامی زفرگڑ کی طرف سے کہ ہم بے شک کمزور ہیں، ہم خواتین ہیں، ہم بچے ہیں لیکن ہم اپنے مظلوم کشمیری بہنوں بھائیوں کی حمارت میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کو یہ یاد لانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ان کے ساتھ ادھاری ایک جہتی کرنا چاہیے عالمی گراغی کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اقوام متحدہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور انسانی حقوق کی علمبردار تمام تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ آخر وہ مظلوم تب تک اس قید کو برداش کریں گے کتنی شدید سردی ہے اور نہ جانے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے یا نہیں اگر یہی سیچویشن آپ سب ریجیولائز کریں کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے اوپر آئے تو کیا ہم اس حقوق کیا کریں گے کیا ہم آواز نہیں دیں گے کہ یہ لوگوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں وہ لوگ ان کی مدد کو موسیقی